ٹیکسیوں سے جڑی ایک خبر سے ٹیکسیوں سے چلتی ہیں لیکن اب یہ گاڑیاں دلی کی سڑکوں پر نہیں دوڑ پائیں گی دراصل سپریم کورٹ نے پوزیوشن پر سنوائی کرتے ہوئے پہلے اکتیس مارچ تک پیٹرول اور ڈیزل ٹیکسیوں کو سی اینجی میں کنورٹ کرنے کی سیما ٹیکی تھی جسے بعد میں بڑھا کر تیس اپریل کر دیا گیا تھا سنوائی کے دران کورٹ نے ٹیکسی مالک سے کہا کہ آپ کو کافی سمیت دیا جا چکا ہے اور اب تک آپ کو اس کے بارے میں وکلپوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا اب ہم سنوائی کے لیے آپ کو عورتیں کا وقت نہیں دے سکتے ہیں تو ڈیزل گاڑیوں کو سی اینجی میں اب تبدیل کرنا ہوگا پر ڈرائیورز یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر جائیں تو کہاں جائیں اور یہ کٹ کیسے لگوائیں کیونکہ ڈیزل گاڑیاں پہلے تو کافی مہنگی ہوتی ہیں اور پھر ان کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہیں سب سے زیادہ مصیبت ان ٹیکسی آپریٹرز کی ہے جن کی گاڑیاں ڈیزل کی ہیں کیونکہ ڈیزل گاڑیوں میں سی اینجی کو فٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر کسی نے کٹ لگوانے کا من بنایا بھی تو کانونی ارچنیں سامنے آ رہی ہیں سنیے کیا کہنا ہے ڈرائیورز کا جن لوگوں نے چھے مہینے پہلے ڈیزل گاڑی خریدی تھی اب انہیں اپنی ڈیزل ٹیکسی کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے سوال یہ ہے کہ اگر ان کی گاڑی چلے گی نہیں تو وہ ای ایم آئی کیسے بھریں گے اب ڈرائیورز سرکار سے مدد کی مانگ کر رہے ہیں ان کو بولنا چاہیے کہ سی این جی کی گاڑی ڈیزل کی گاڑیاں نہیں لینی چاہیے تھی ان کو اوہلا کو یا اوبر کو اب انہوں نے دھڑا دھڑ گاڑیاں ڈلوا دی ہیں اب وہ گاڑی کہاں لے کے جائیں گے جو لوگ جنہوں ڈیزل کی لے لیے یہ کنمانٹ نہیں ہو سکتا ڈیزل والی گاڑی کا تو سی این جی کیٹ ہوگا ہی نہیں ہوگا تو اسے پٹرول انجن کرانا پڑے گا وہ بہت مہنگا ہو جائے گا اور ایک ڈرائیور ایک ڈرائیور جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے کر کے کہاں کہاں سے کرجہ لے کے کیسے کر کے گاڑی ایک لیتا ہے اس کے بعد وہ روڈ پہ لاتا ہے اس کے بعد ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو پھر بیبتہ ہی بیبتہ ہے پورا پریباری بیبتہ میں آ جائے گا وہ تو کرجائی میں ڈوب جائے گا آگڑوں کی مطابق قریب ستر ہزار ڈیزل ڈیکسی ڈلی کی سڑکوں پر دور رہی ہیں اس میں قریب چھتیس ہزار ٹوریس سرویس پروائیڈ کرتی ہیں جبکہ قریب چھتیس ہزار اولا، اوبیڑ جیسی تمام ایپ پیسٹ سرویس پروائیڈرز کے پاس لگی ہوئی ہیں اسوسییشن کی مطابق قریب 3500 کرو روپے کا نقصان ہوگا سوال وہی ہے کہ آخر ڈیزل آپریٹر کیا کریں کیا سرکار کو اس نقصان کی بھرپائی کے لیے کچھ کرنا چاہیے پرکاش پریہ درشی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا آگے بڑھتے ہیں نویڈا میں بیلڈرز کے پوجیٹ کے خلاف گرہاکوں کا پردشن جاری ہے نویڈا کا جے پی آمان پوجیٹ 2009 میں شروع ہوا تھا لیکن ابھی تک بائیرز کو پوزیشن نہیں ملا ہے بائیرز کا کہنا ہے کہ پچھلے دو سال سے کانسٹرکشن کا کام بند پڑا ہے بائیرز پریشان ہے اور نویڈا آثورٹی اور راج سرکار لوگوں کی نہیں سن رہی ہے لوگوں نے کہا کہ راج سرکار کو جلد سے جلد ریال اسٹیٹ بل لاغو کرنا چاہیے تاکہ نویڈا کے لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر مل سکے جے پی کے امن پوجیٹ میں گھر خریدنے والے لوگوں کے پردشن کا جائزل یا ہمارے سمواداتا گورف خوصلہ دو ہزار نو میں جے پی امن پروجیکٹ کی شروعات ہوئی تھی لیکن آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں لگ بگ چار سال بھی جانے کے بعد بھی یہاں پہ سٹرکچر کھڑا ہے اور آج بائیرز اسی کو لے کے پردشن کر رہے ہیں کہ کب ہمارا گھر ملے گا اور کب ہم اس گھر کے اندر جا سکیں گے لیکن سوال یہی ہے کہ جے پی نے ابھی تک کام پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے آج یہاں پہ بائیرز پردشن کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ بائیرز ہیں آئیے ان سے بات چیز کرتے ہیں کہ آخر یہ مدہ کیا ہے کب پرابلم شروع ہی تھی اور فلحال کی کیا ستھی ہے سر مجھے یہ پتائیے جے پی امن کب شروع ہوا تھا اور ابھی کی کیا ستھی اور کیا پرابلم ستھی ہے سر یہ 2009 میں بکنگ سٹارٹ کری تھی ان لوگوں نے اس کے بعد میں پوزیشن ہمارے کو ایکسپیکٹیٹ تھا 2012-2013 کے بیچ پہ ابھی تک یہ سٹیٹس ہے کہ پچھلے دو سال سے کنسٹرکشن ہمارے امن پروجیکٹ پہ رکھی ہوئی ہے کوئی لیبر نہیں دکھے گی آپ کو ہمیشہ ہم آفس میں جاتے ہیں کوئی سینئر میمبر ملتے نہیں ہے ہم کو بھگا دیا جاتا ہے یعنی یہاں پر یہ بائیس کا کہنا ہے کہ سینئر میمبر نہیں ملتے اور ہمیں بھگا دیا جاتا ہے سر آپ بتائیے کیا مشکل آ رہی ہے آپ کو اصلی مشکل کیا ہے کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہے یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں میں کوئی پندرہ بیس بار ان سے مل چکا ہوں اور ہر بار کہتے ہیں یہ چھ مہینے میں آپ کو ایک عبضہ دے دیں گے وہ چھ مہینے چھ مہینے کرتے ہوئے آج چار سال ہو چکے ہیں ان کی باتوں پر کوئی وشواس نہیں کیا جا سکتا انہوں نے فنڈ ادھر ادھر ڈائیورٹ کر دیئے ہماری ایک ہی سمپل نویدین ہے یو پی سرکار سے اور نوائڈ آ آثورٹی سے کہ ان لوگوں کو پبلک کا سوچنا چاہیے اور اس کے لیے یو پی سرکار میرے خیال سے کچھ کاریں نہیں کر رہی ہے یعنی یہاں پر یہ سوال ہے یو پی سرکار کو جگانے کی کوشش کری جاری ہے مدہ یہی ہے کس طرح سے سوال اٹھ رہے ہیں یو پی سرکار کے اوپر ایک گرہنی کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے میری بیٹی سکس میں تھی جب ہم نے گھر بکر آیا تھا آوے لیونتھ میں آگئی ہے اور ہمیں ہمارا گھر نہیں ملا ہم لوگ رینڈ بھی پے کر رہے ہیں اور ایمائی بھی پے کر رہے ہیں اور فانیشل بولوں گھر میں اتنا ہو رہا ہے کہ مجھے بتا ہم لوگ کیسے مانیج کر رہے ہیں بہت عالم ہو رہے ہیں تو اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت گورو ہمارے ساتھ لائیو بھی جڑے ہوئے ہیں گورو ہم نے بائیرز کی پرشانی یہاں پر دیکھی آپ بھی کئی سارے پوجیکٹ کور کر چکے ہیں وہاں پر تقریباً یہی رکھت ہیں بائیرز کے ساتھ ہیں کہ جو بیلڈرز نے ان کے ساتھ پرامیس کیے وہ پورے نہیں کیے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی بات ہوئی بیلڈرز سے ریگولیٹر بل کا کوئی ڈر بلڈر پر نہیں ہے یا آثورٹی ریگولیٹر بل کے بغیر کچھ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پر کیسے اس طریقے کے حالات ابھی تک بنے ہوئے ہیں بلکل تاویش آج جس طرح سے صبح سے ہم لوگ یہ پوٹیش کور کر رہے ہیں کافی بائیرز ہے آج بائیرز کی نراجگی ہے جو سڑکوں پر اتر آئے ہیں حالانکہ تین سے چار سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو جب لانچنگ ہوا تھا دو ہزار نو میں تو پینتی سو فلیٹ بنے تھے لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ پچھلے دو سال سے کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے اور لگ بگ جو سٹرکچر کھڑا ہے اس کے اندر کوئی کسی طرح کی ابھی تک کام نہیں ہو رہا بلڈرز کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے آج اب ان کے لیگل اڈوائزر ہمارے پاس یہاں پہ آئے ہم نے ان سے بھی بات چیت کی انہوں نے یہ کہا کہ کئی پروجیکٹ کا کام پورا ہو چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پروجیکٹ کا کام پورا ہو چکا ہے باقی کام کب پورا ہو اور بائیس کب تک اپنے گھر کے اندر جا سکیں گے تو ہمارے ساتھ کافی بائیس جڑے ہیں تو میں دکھا سکتا ہوں کہ کافی بائیس ہے جو آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ سڑکوں پہ اتر گا آمن پروجیکٹ کے باہر ہے اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے اور کب ان کی مشکلوں کا حل ہوگا بیلڈرز کیا کہہ رہے ہیں ہم ہر بار جاتے ہیں ان کے پاس میں پچھلے تین سال سے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں ہر بار یہ بولتے ہیں کہ چھ مہینے میں آپ کا مکان مل جائے گا چھ مہینے میں مکان مل جائے گا دو بار تو میرے پاس ریٹرن میں لیٹر ہے کہ یہ مکان دے دیں گے لیکن دونوں بار جو ہے ہم کو فسایا گیا ہے یعنی دو بار ریٹرن دینے کے بعد بھی ابھی تک ان کو جو ہے آشوہ سے نہیں دی گیا لیکن ابھی تک فلیٹ نہیں دی گیا سار آپ بتائیے آپ کو کیا مشکل آ رہی ہے میری یہ سب سے بڑی مشکل ہے میں نے دوزار نو میں جب یہ فلیٹ بک کی آدھا میرے ساڑھے پانچ سال ریٹرمنٹ میں تھے میری وائف کے ساتھ سال اور انہوں نے میرا سپنا تھا کہ میرا ایک آشیانہ ہوگا دوزار تیرہ تک اور میرے ریٹرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں جاؤں گا آج ہم دوزار سولہ کے دوسرے کوارٹر میں آ گئے ہیں اور جو حالات ہیں جیسا بھی میڈم نے بتایا یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں میرے کو لگتا ہے میری جشہ ہے جیتے جی یہ سپنا میرا سپنا ہی رہ جائے یعنی یہاں پر یہ اتنی ایموشن ہو چکے ہیں کہ میرے جیتے جی ان کو یہ لگتا ہے کہ گھر میں ہی ملے گا سر آپ بتائیے آپ کو کیا دکھتا ہے ہم نے اپنے سارا پیسہ ڈاؤن پیرمنٹس کے اندر ان کو دے دیا ہے آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پر فنڈس کی پروگلم ہے اب ان سے پوچھیں کہ ان کا جو جے بی ہوسپیٹل ہے ایکس بس ہائی وی ہے وہ سارا کیسے کمپلیٹ ہوا وہ سارا ہمارا پیسہ ہے جو انہوں نے ڈیوٹ کر رہا ہے دوسرے پروجیکٹس کے اندر اب اس پیسے کو اگر وہ دیکھا ہے تو ہم کتنی ای 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 اور ٹیکسز پے کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور کتنا انٹرسٹ پے کر رہے ہیں ہم کیسے سروائیو کریں گے مہم ایک لیڈی کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کا گھر کا ایک سپنا ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے بھی کچھ سوچا ہوگا کہ ہمارا اپنا گھر ہو لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ابھی دو سے تین سال لگ نیرا پجیشن ملے گا سپنا تو دور کی بات ہے اس سمیں ہم روچ روتے ہیں ای 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 بھی دیتے ہیں ہمیں رنٹ بھی دیتے ہیں اور آج ہی ہمیں پھر سے تاریخ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے کی پہلے سنڈے آ جائے کرو کیا ہمارا یہی کام ہے آپ کو تو جے پی سے تنکھا ملتی ہے ہمیں تو نہیں ملتی ہم نے تو اپنا پیسہ لگا دیا ہم تو یہ مائی بھی دیتے ہیں بیس ہزار رنٹ بھی دیتے ہیں پر منت کا اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا گھر کب ملے گا تاویش میں یہاں پر آپ کو سٹرکچر دکھانا چاہوں گا تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹرکچر کھڑا ہے ابھی دیکھ سکیے سٹرکچر کھڑا ہے بلکل دو سال سے کنسٹرکشن کا کام رکا ہوا ہے کسی طرح کی کام نہیں ہو رہا سٹرکچر کھڑا ہے صرف کسی طرح کی فسلیٹی نہیں ہے تو یہاں پر حالات بلکل صاف طور سے دکھائی دے رہے ہیں کہ بیلڈر جس طرح سے کام کرنے کی نیت نہیں ہے کیونکہ دو سال سے کنسٹرکشن بلکل بند ہے سر آثورٹی اور سرکار کیا کہہ رہے ہیں یہ بڑے درباگی کی بات ہے کہ آثورٹی میں کوئی رسپونسیبل آدمی نہیں ہے اگر آپ ان کے پاس شکایت کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ گروپ ہاؤسنگ کا کام ہے میرا سرکار سے یہ نویدن ہے کہ جو بھی ہوم بائرز ہیں اور قریددار ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ ویباغ ہو ابھی اس سمیں کوئی شکایت سننے والا ویباغ نہیں ہے اور جب آپ چیئرمن کو اسے ملتے ہو یا اپوائنٹمنٹ مانگتے ہو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دوسرے کے پاس بیٹھیں آثورٹی بھی کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دے رہی سرکار بھی کسی طرح کا کوئی جواب دے رہی سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا بیلڈر نے پرنیلیٹی دینے کا وعدہ کیا تھا اگر پریجیشن میں دیری ہوتی ہے پرنیلٹی کا پراؤدان ہے بات وہ جو ہے وہ صرف پانچ روپے پر فٹ ہے جبکہ اگر ہمارا کوئی بھی پیمنٹ لیٹ ہوتا ہے تو اٹھارا پرسنٹ اس سے انٹرسٹ لیا جاتا ہے تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ سیم ہونا چاہیے اگر ہم اٹھارا پرسنٹ دے رہے ہیں تو ان کو بھی اٹھارا پرسنٹ دینا چاہیے یعنی ایک ایشیو اور ہے کہ فلور ایریا بھی بڑھائے گیا ہے سر آپ بتائیں آپ بات کر رہے ہو کہ فلور ایریا بڑھائے جیسے اب جو فلیک ہے جو میرا فلیک انہوں نے بولا کہ ایٹھ ہنڈرڈ ان فیفٹی سکوئر فٹ کا ہے اب اس کے بعد اگر پینیلٹی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تھاؤزنڈ سکوئر فٹ کا ہو گیا سوپر ایریا بڑھا دیا ہے تو اس کی پیمنٹ بھی یہ لوگ مانگیں کہ تو پانچ روپے سکوئر فٹ جو یہ بولتے ہیں وہ وہاں نلیف آئے کر کے بلکہ پیسے کہتے ہیں اور دے تو ہماری طرف ہی نکلتے ہیں یعنی دیکھیں جس طرح سے بکنگ کی گئی اس کے بعد ایف آئر بڑھائے گا اور اس کے بعد پیسے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو تاویش مشکلیں وہی ہیں لیکن بیلڈرز ابھی بھی چک بیٹھے ہوں گے لیکن آپ سے بہت جلی سے میں جاننا چاہوں گا یہاں پر کیا آپ کی بیلڈرز سے بات ہوئی ہے کہ کنسٹرکشن بھی روک دیا گیا ہے ڈیلیوری تو ہو ہی نہیں رہی ہے پوزیشن ملنے کا تو ابھی کوئی سوال ہی نہیں ہے اگر کام ہی پورا نہیں ہوا ہے بیلڈرز کی طرف سے کیا اس کی پیچھے وجہ بتایا جا رہی ہے آتھورٹی بھی جواب نہیں دی رہی ہے جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں بیلڈر کیا اس کے پیچھے وجہ بتا رہے ہیں کیوں آخر کنسٹرکشن تک روک دیا گیا ہے تاویش دیکھیں مدہ بیلڈرز کی طرف سے ہمیشہ یہی آتا ہے یہ ریل سٹیٹ میں مندی ہے جس کی وجہ سے فنڈس کی کمی ہے لیکن یہاں پر باعث کا اروپ یہ ہے اگر فنڈس کی کمی ہے تو انہوں نے تو نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ کر چکے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے دوسری سب سے بڑی بات ہے جب ان کے آج اڈوائزر آئے ہم نے ان سے بھی بات چیت کی انہوں نے کہا کئی پروجیکٹس کا کام پورا ہو چکا ہے لیکن جب باعث نے یہ سوال کیے کہ اگر پروجیکٹس کا کام پورا ہو چکا ہے کیا ہم اپنے گھر کے اندر جا سکتے ہیں لیکن ان کا اس طرف سے کوئی جواب نہیں آئے تو یعنی وہ گول مٹول پوری بات کر رہے ہیں کسی طرح کا ڈاریکٹلی آنسر نہیں دے پارے ہیں جواب نہیں دیا جا رہا ہے بلڈرے کی طرف سے گول مٹول باتیں کی جا رہی ہیں لوگ فسے ہوئے ہیں لوگوں کی پرشانی یہ ہے کہ ان کو ای ایم آئی دینی پڑ رہی ہے گھر مل نہیں رہے پوزیشن کی کوئی امید ابھی نظر نہیں آ رہی ہے شکریہ گورا اس سب جانکاری کا آپ نظر بنائے رہی ہے آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے ضرور باعث کی پرشانی ہم ضرور سامنے لاتے رہیں گے